آپ سے کوئی پوچھے آپ دیوبندی ہو آپ سے کوئی پوچھے آپ بنیل بھی ہو آپ سے کوئی پوچھے اہلِ حدیث ہو آپ سے کوئی پوچھے جماعتِ اسلامی ہو سب کا جواب یہی ہونا چاہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں ابھی جو نفرت کی ہاتھ چاروں طرف لگائی جا رہی ہے ہمیں بٹوارہ کرایا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے ہمیں باتنے کی کوششیں کی جا رہی ہے ایک جگہ پر آ جائیے اور یہ غور کیجئے کہ ہجاب کا مسئلہ آ جائے سی ای ای نارسی کا مسئلہ آ گیا تین طلاق کا مسئلہ آ گیا اور کوئی مسئلہ ہوا پارلامیٹ کے اندر ایک ہی شیر ڈھاڑتا ہے اس کا نام ہے اسو دو دن اوے سے کہ ہم سبر و رضا والے ہم لوگ دعا والے ہم سبر و رضا والے ہم لوگ دعا والے پلبر میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے ہم سبر و رضا والے ہم لوگ دعا والے پلبر میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے نہ توپ کے حاجت ہے نہ بم کی ضرورت ہے بس ہاتھ اٹھائیں گے سلطان بدل دیں گے بیاد ہے آدھا تولی ساتھ آپ کے روبر الحمدللہ وکفا و سلامنا على عباده الذین استفاء ماباد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميع و لا تفرقو صدق اللہ المولانا العظیم آج کے اس وشال جنسبا کے اسٹیج کی زینت بنیوی تمام شخصیات اور دور دور سے آنے والے اور اس صورت شہر کے تمام حضرات میں آپ کا تہدیل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے جو میرے پہلے پندیت تریویدی صاحب نے ایک بات ایک جملہ کہا تھا اس پر ذرا غور کیجئے جملہ یہ کہا تھا کہ ہم بٹے ہوئے ہیں ہمیں بٹایا گیا ہے ہمیں تقسیم کیا گیا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقع ہے یہاں بیٹنے کے بعد میرے ذہن میں آیا وہ سنا کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں کیونکہ ابھی جناب اسد الدین ویس صاحب تشیف لا رہے ہیں اصل ان کی بات سننی ہے انگریز کا جب دور تھا تو اس نے یہ چال چلی تھی مسلمانوں کو آپس میں بٹوارہ کرنے کی ہمارے ایک بریلوی عالم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ایک بتاؤ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو آج تک کوئی حل نہیں کر پایا کہا کون سا مسئلہ ہے کہا کہ اصحابِ کاحف کا جو کتہ تھا نا اس کا کلر اور رنگ کیسا تھا وہ بتائیے آج تک کسی نے نہیں بتائے تو انہوں نے کہا کہ کالا تھا ماشاءاللہ آپ نے تو پوری اتحاس کو بدل دیا اور آپ نے تو بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا آج تک کسی نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا اور بہت بڑی کیفٹ اور حدیعہ دے دیا اور چلا گیا پھر جاتا ہے دیوبندی علم کے پاس اور کہتا ہے کہ مسئلہ لے کر آیا ہوں آج تک ہندوستان میں اس مسئلے کو کسی نے حل نہیں کیا کہا کیا کا مسئلہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصحابِ کاحف کے کتے کا کلر کیسا تھا یہ بتا لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئے سفید تھا کہا وہ ماشاءاللہ آپ نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا آج تک کسی نے ایسا مسئلہ حل نہیں کیا تھا جو آپ نے حل کر دیا ہے یہ لیجیے حدیعہ لیکن کہا یہ بات تو بند کمرے میں ہے یہ بات باہر آنی چاہیے مججدوں میں آنی چاہیے بھئے بڑھ جائے ابھی نہیں آئے بڑھ جائے آپ سن لیے اتمنان اتمنان رکھئے کہا یہ بات بند کمرے میں ہے یہ بات باہر مججدوں میں آنی چاہیے اعلان ہونا چاہیے تو ادھر ہمارے بریلوی عالم نے کہا کہ بھئے اصحابِ کاحف کے کتے کا کلر کارا تھا وہ دیوبندی عالم نے گلے بھاڑ بھاڑ تر بیان کیا کہ اصحابِ کحف کے کتے کا کلر بلکل سفید تھا اب دونوں عوام جب رات میں چاہ پینے کے لئے جمع ہو گئی آج ہمارے عالم صاحب نے تو بھئی حد کر دی اور کہا کہ ایسا مسئلہ حل کیا کہا کیا کیا کہ آج اصحابِ کحف کے کتے کا کلر کالا بتایا ہمارے عالم نے سفید بتایا اب دونوں میں گھمسان لڑائی ہو گئی دونوں میں گھمسان لڑائی نہیں ہمارا عالم صحیح دونوں میں جب گھمسان لڑائی ہوئی تو وہ جو گھورا ہے نا وہ مزاق کر رہا تھا دیکھیں میرا کام جو شیطانی کام دامنی کر دیا اور مسلمانوں میں بٹوارہ کر دیا وہ تو گھورا تھا اس نے اپنی کالی اولاد کو یہاں چھوڑ کر گیا ہوا ہے ہندوستان کے اندر ہمارے اندر بٹوارہ کرنے کے لئے ان کو تو ہمارے عقابروں نے بھگا دیا اس دیش کو ہم نے بنایا ہے بسایا ہے سجایا ہے اس دیش میں کوئی بھی نفرت کی آگ لگائے گا اس کو ہم سانس لینے نہیں دیں گے اور مسلمان اور ہندووں میں بٹوارہ کرنے کی کوشش کی یا مسلمان مسلمانوں میں آپس میں بٹوارہ کرنے کی کوشش کی ہم اس کو ہرگز برداش نہیں کریں گے جیسا ہمارے پنڈی تریویدی نے ایک بات کہی بھائی آپ سے کوئی پوچھے آپ دیوبندی ہو آپ سے کوئی پوچھے آپ بنیل بھی ہو آپ سے کوئی پوچھے اہل حدیث ہو آپ سے کوئی پوچھے جماعت اسلامی ہو سب کا جواب یہی ہونا چاہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں محمد کے غلام ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی پرچار نہیں ہے ہمارے عقیدے اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم سب محمد کے غلام ہیں میرے دوستو آج ہمارے لئے جو ماحول اس سرزمین پر بنایا جا رہا ہے آپ کو پتا نہیں آپ کہاں تھے کہاں گئے آپ کا مرتبہ کیا تھا آپ کا مقام کیا تھا اس ملکوں کے اوپر ہم نے آٹھ سو سال حکومت کرنے کے بعد چوریہ سی ہزار ہمارے بڑے بڑے عالموں نے قربانی دے کر اس ملکوں کو بنایا بسایا اور سجا کر ملک ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے ہم ملکوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے چاہے اگر پاکستان بھی ملک ہمارا توڑنا چاہے تو ہم اس کے لئے ہمارا سینہ سپر ہو پر کھڑے ہو جائے لیکن ملک کے اندر نفرت کی آگ ہم برداشت نہیں کریں گے ابھی جو نفرت کی آگ چاروں طرف لگائی جا رہی ہے ہمیں بٹوارہ کرایا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے ہمیں باٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہے ایک جگہ پر آ جائیے اور یہ غور کیجئے کہ ہجاب کا مسئلہ آ جائے سی اے انہار سی کا مسئلہ آ گیا تین طلاق کا مسئلہ آ گیا اور کوئی مسئلہ ہوا پارلمیٹ کے اندر ایک ہی شیر ڈھاڑتا ہے اس کا نام ہے اسو دو دن اوے سی ہم سب کی طرف سے وہ رہبر بن کر گیا ہوا ہم ان کے لئے دعائے بھی کرنی چاہئے اور ہم ان کی حفاظت کی دعائے بھی کرنی چاہئے اور ان کو آگے بڑھانے کے لئے کوشش بھی کرنی چاہئے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر انصاف رہے سارے قوموں کو انصاف ملے اور جو نائنصافی کرنے والے ہیں ان نائنصافی کو ہم برداش نہیں کریں گے میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن ایک امت کا درد ہے قوم کا درد ہے ہم جہاں گئے ہم نے دیکھا ہے ہماری قوم مری جا رہی ہے مٹی جا رہی ہے اور اس کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہے ہیں اس کے خلاف سارے ساجشیں کی جا رہے ہیں ان ساجشوں سے بچنے کے لئے ہمیں انصاف کا جال اس ملک میں بچانا ہوگا اور ظالموں کے ہاتھ سے حکومت کو چھین نہ ہوگا تب ہی جا کر ہم اس ملک کے اندر سکون کے ساتھ رہیں گے